کعبی کی رونک کعبی کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبی کی رونک کعبی کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں ہی جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے ترخ زبان حمد خدا سے ترخ زبان کانوں میں رس گولتی ہیں ازان بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبی کی رونک کعبی کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کردے آنا مکہدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبی کی رونک کعبی کا منظر مانگی تھی میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی مانگی تھی میں نے جتنی دعائیں مرزور ہوں گی مقبول ہوں گی مرزور ہوں گی مقبول ہوں گی میزہ برحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبی کی رونک کعبی کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بے جاغ جنت سے تجھ کو خدا نے بے جاغ جنت سے تجھ کو خدا نے چوم آگے تجھ کو میری مصطفیٰ نے بے جاغ جنت سے تجھ کو خدا نے چوم آگے تجھ کو میری مصطفیٰ نے اے اے حجرِ اسود تیرا مکہتر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبی کی رونک کعبی کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آگئی ہے جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی رت جائیں یاد آگئی ہے جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی رت جائیں رویا غلافِ کعبہ پکڑ کر رویا غلافِ کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبی کی رونک کعبی کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں ہی جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مقتصر الحمد و سنا اور درود و سلام دبا میرے محترم بھائیو دوستو حضرگو میری قابل سل احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالی دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سنو انسان بنایا اور مسلمان دا ہے احباب زیوکار آج سعودیہ دے اندر نوز الحج ہے اور پاکستان دے اندر اٹھ سو الحج ہے نوز الحج نو میدانِ رفاق دے اندر خطبہ حج لوگان دے سامنے بیان کی تجرب یقیناً اوہ بڑے ہی سعادت والے خوش قسمت لوگ نے جنہوں اللہ رب العالمین اپنے کاربیت اللہ دی زیارت اور حج بیت اللہ جیسی سعادت نصیب فرما دے میں دعا گو ہاں جتنے مسلمان اللہ دے کاربیت اللہ دی زیارت واسطے حج بیت اللہ واسطے اُتھے تشریف لہے اللہ تعالی تمام دا جانا حج کرنا اپنی بارگاہ آلی اجھ قبول کر لیں اور بخیر و آفیت انہوں واقس اپنے اپنے بلا کے آدھی آندھی توفیق اور میں جیسے جتنے مسلمان حج بیت اللہ واسطے ترس رہنے تڑپ رہنے اللہ تعالی ساڑے سارے آماز دے وہ کی جان دے اور حج ادا کرن دے اسباب پیدا فرما دے ادرہ ادرات مخترم آج دے دن دس ہجری دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودان ادا فرمایا نبی پاک نبی پاک اور مخترمہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے کہ آندھا ادا اور میرا اس جانتے ملاب نہ ہوا اندر دوبارہ نہ بڑھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجدہ ارادہ جدو زاہد فرمایا کہ میں سال حاج کرنا چانا آپ ارادہ نو ہجری اندر رکھ دے سندھ مگر کچھ مسائل دی وجہ کر کے نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے منظور اس طرح سی کہ دس ہجری دی اندر پھر آپ نے حاج ادا فرمایا اور پوری امت مسلمانوں اگاہ کتا گیا کہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاج کرنا چاندے تھا تو تقریبا سوہ لکھ یا ڈیڑھ لکھ دے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین نے محبوب دی مہیت دے اندر حاج ادا فرمایا دو گھن پتا چاہت گیا بھی محبوب حاج کرنا چاہتے رہے اے پتا نہیں دوبارہ مقدر کڑیاں نصیب ہون یا نہون عزیمی محبوب پیغمبر دے نال جا کے حاج کر کیا گیا اوہ بڑے نصیب آنے لوگ سند بڑے مقدر آنے لوگ سند جنہ محبوب دے نال رال کے حاج کیتا ہے اور تو انہوں میں ایک خوشخبری سناما ساڑے دلے چتڑپ رہن دی ہے یار محبوب نبی نال جنہ نے رال کے حاج کیتا کنے مقدر والے سانوں تھے انہوں نے موقع نصیب ہی نہیں ہو سکتا یہ حقیقت ہے کہ وہ موقع تے نہیں مل سکتا مگر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑے بندے نے رمضان المبارک دے اندر اللہ دے کار بیت اللہ دا عمرہ ادا کی تھا گویا این جیے جنہوں نے میرے نال رال کے حج بیت اللہ ادا کی حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداد موقع تے کئی ایک مقام آپ دے خطبہ ارشاد فرمایا اور جتنے جہالت دے کمانین سن سارے انو رد کر کے اسلام دا دین دا نظریہ لوگان دے سامنے رکھیا اور اخوت و رواداری بھائی چارے دا ایک دوسرے دی جان و مال اور عزت دا تحفظ لوگان دے سامنے رکھیا اینجے سمجھو کہ اسلام دی بنیاد اور اسلام دی بیسنو قائم کردے ہویا جیڑے اہل ایمان واسطے قوانین پاس کیتے گئے وہ خطبہ حجات الودا اندر محبوب نے بیان فرمایا تھا کہ آج دے بعد اے قانون بڑھا دیتا گیا اے قاڑے واسطے دوسری اینا چیزان دا خیال کر آؤ ذرا توجہ فرماؤ غور کرو آج دے خطبہ جمعت المبارک دے میں تفصیلی دے پھر ساریاں گرنا نہیں بیان ہو سکن گیا خطبہ آج دے کچھ اہم نقاط قاڑے سامنے رکھا گا کچھ اہم قوانین جو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امت واسطے اور آپ نے فرمایا سی کہ میرے صحابہ میں اللہ دے پیجی ہوئی وئی تو آج دے تک پنچا دیتی ہے ان تسی تو آٹا ہے تو آٹی زمنداری ہے تو آٹی ہے ڈیوٹی ہے کہ تو آٹے کول جڑے لوگ موجود نہیں تسی ہونا تک کہ خبر پنچانی ہے انہوں نے باتا سمجھانیاں نے سخانیاں نے پنچانیاں نے ہونا تک اور فرمایا سی ہو سکتا ہے کہ تو آٹے تو بعد آنا لے جڑے لوگ نے انہوں نے زیادہ محبت اپنا ترجیح دینے اور زیادہ ہیں انہوں سمجھنے اس واسطے ساڑا ساریاں دے آنکھ بڑھن دے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمو دا آپ جڑے لوگاں تک پنچائیے تھے آپ دے منح جو مشن نو اگے لے کے جائیے اور آج دنیا چاہے اے جڑے لبرالیزم دے لوگ نے اور اڑا پاندے نے لو جی اسلام نماز اللہ استغفراللہ زیادتی دا درست دیتا ہے ظلم دا درست دیتا ہے اے جڑے غستاخانے رسول مقواس کردے نے نبی پاگل اسلام دے پارے لو جی قتل و غارت دا درست دیتا ہے اور خطبہ حجت الودا دے غور کرو پوری دنیا دے سینستان اور پوری دنیا دے بڑے بڑے جتنے لیڈران نے اے بات منعنت مجبور نے کہ جو نبی پاگل اسلام نے خطبہ حجت الودا دے اندر انسانی حقوق دی پاسداری دا درست دیتا ہے زمانے اندر ایسا جام درست ایسا جام خطبہ ہویا ہی کوئی اللہ تعالیٰ دے محبوب پغمبر نے اس قدر اب اللہ دے بندیانو اخوپتو رواداری اور بائی چارے دے دوسرے دے حقوق دی پاسداری دا درست دیتا ہے آؤ درہ توجہ فرماؤ گوھر کرو انسانی حقوق دا اہم منشور میرے پغمبر نے جام منشور پیش کر دیتا ہے اللہ دے قرآن دے درہ غور کرو خطبہ حجت الودا کے اہم نقاط اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اسفات دا اعلان کر دائے اللہ رب العالمین فرما دینے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت و رجیت لکم الاسلام دین اللہ رب العالمین نے محبوب پغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک پر قرآن نازل فرمایا مولا کریم فرما دینے دنیا کائنات دے لوگو اللہ رب العالمین فرما دینے آج دے دن اسی دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے پوریاں کر دیتا ہے دین اسلام دی تکمیل ہوگی اور کسے کی سمدہ یہ دیندر واقع بھی نہیں ہو سگدہ اور کسے کی سمدہ یہ دیندر کاٹا بھی نہیں ہو سگدہ حجت الودا دے موقع تے میرے محبوب پغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سوالی تے سوار ہوئے میدانِ عرفات اندر میرے نبی خطبہ انشاءت فرما رہنے اللہ تعالیٰ نے حیاتِ قریمہ نازل فرما دیتی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اکملتو لکم دینکم وآتمنتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دین فرمایا اللہ تعالیٰ نے کھٹے تے اپنے دین والی نعمت اسلام والی نعمت رو مکمل کر دیتا ہے جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے اللہ اکبر اللہ تے دین تا پیغام لوگانو پنچان دے رہے اللہ تعالیٰ دیوہی لوگانو سنا دے رہے اور کامانین اللہ بڑا بڑا کر کے پیج دے رہے دنیا دے اندر اللہ اکبر پر میرے نبی دی جتنے آمد ہوئی اللہ فرما دینے ساتھ دین نو سنے مابو پیغام بر تھے مکمل کر دیتا ہے دین میرے نبی تھے مکمل ہو گیا میرے نبی تھے دین بھی تکمیل ہو گئی ہے اللہ اکبر ایک گالے تھے سم جنوالی جے یہ تھے دین بھی پہلے تھے بڑے بڑے نبی آئے تقریباً ایک لکھ تھے جو بیس آزار پیغمبر دنیا تشریف لے کر کے آئے اللہ اکبر ہارے نبی تھے اللہ دی بینا دے لوئی ہارے نبی نو اللہ تعالی نے اللہ اکبر ادھا تھے موترم لوگانو جین دے ون سکھان ماس دے پہ دیا لوگانو اللہ تعالی دے منشور لوگان دے سامنے رکھان ماس دے پہ دیا اللہ دی باد سکھان ماس دے پہ دیا زندگی دے شب و روض کے سنداتن گدارنے نے اللہ تعالی نے انبیانو ایسے واسطے پہ دیا کہ لوگانو سمجھا دے نبی آن دے رہے اللہ دا پیغام سنا دے رہے پر میرے نبی دیا آئے تھے اللہ تعالی نے دینو تکمی لطا کر دی تھی دین مکمت ہو گیا کی مانا اتا ہو اکبر کیوں کہ میرے نبی دے بعد دنیا پہ غور کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا میرے نبی اطلاف دے آخری نبی مانکان محمد ابا اہدی مر جانکم وَلَاقِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَدْ نَبِينَ اتا رب العالمین فرما دینے میرا پیغمبر بڑے مردہ میں چونکی سے دباب نہیں ہوتے اللہ دا رسولِ اللہ دا آخری نبی ہے اللہ اکبر اے آیت گبائی پیغن دیئے عَلْيَوْمَ اَطْمَلْتُ لَكُمْ میرے نبی دی ذات بھی آخری ہے میرے نبی دی بات بھی آخری ہے جو میرے نبی نے فرما دیتا اوہ دین ہے اوہ قانون ہے اوہ شریعت ہے جو میرے نبی نے نہیں دسیا اوہ دین کبھی نہیں ہو سکتا پہلا پوائنٹ پہلا نکتا حجات الویداد محجرہ خطبہ حجات الویداد جو پیڑا سنوہ پہلا ترس پہ ملتا ہے میرے مسلمان بھائیو اوہ درس اغین دین دی تکمیل دا ایمان بنا لیا جائے آج تو ساڑے چودہ سو سال پہلا جڑا دین میرے نبی دے سینے سے مکمل کر دیتا گیا ہے اوہ دی اندر کٹا بھی نہیں ہو سکتا اوہ دی اندر واندہ بھی نہیں ہو سکتا حتیٰہ اقبر کیوں کہ میرے نبی نے اللہ تعالیٰ دی پیجی ہوئی امانت پوری دی پوری دنیا تک پھنچا دی دیئے آج جڑا بندہ ایسے دین جب واندہ کرے گا اوہ پتہ کی تصور پہ پیس کردہ ہے مہاد اللہ استغفر اللہ اللہ دے نبی نے دین پورا نہیں پہنچایا لینوں پورا میں کردہ پیاما لیڑا اپنے کڑو دین اندر واندہ کٹا کردہ ہے ایدہ مطلب ہے میرے نبی جی زبان تے انہوں یقین کوئی نہیں رابط قرآن تے انہوں یقین کوئی نہیں حتیٰہ اپنے رابط محترم مگر میرا کیا کید آگے میرے نبی جی ذات بھی آخری ہے میرے نبی جی بات بھی آخری ہے دین مکمل ہو چکے ہیں اسلام مکمل ہو چکے ہیں اللہ دے محترم میرے نبی دے اللہ تعالیٰ نے سینے دے قرآن مجھے دین انہوں مکمل کر دیتا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعینوں یہ ہو دی لوگ کیا کر دے سن یار تو اڈے تے تو اڈے نبی جی ذات تے او نہ دے سینے تے قرآن جی دی آئیت نادل ہوئیے ایسا تیارہ اللہ نے تو نمکہ ہے اگر ہو آئے تو ساٹھے نبی دے نادل ہو دی اطلاق اکبر او دین سانو لا بجاندہ اسی انہوں کی اید نادل بڑھا لیں دے اطلاق اکبر دین مکمل ہو گیا تو اڈے مغمبر تے حضرات مہترم توجہ کرے آجے اور میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے لیں اطلاق اکبر پہلا قانون میرے نبی نے پتہ کی دسیا ساریاں جہادتانوں میرے نبی ختم فرما رہے لیں میرے پیغمبر فرما دے میری امت دے لوگو آج دے بعد یاد رکھو اطلاق اکبر کسے گورے نوں کھالے تے کوئی فوقیت نہیں کسے آلہ نوں اتنام تے کوئی فوقیت نہیں کسے چوندری نوں مارے تے کوئی فوقیت نہیں کسے عربی نوں عجمی تے فوقیت نہیں کسے عجمی نوں عربی تے فوقیت نہیں اللہ دے بندے سارے برابر برابر ہاں مگر جڑا تقوی اختیار کر جائے جڑا پرہیدگار بن جائے جڑا راب کو نوں ڈر جائے اللہ دے ہاؤں دی عزت زیاد ہے او دا بکار زیاد ہے مگر نہ کوئی اپنے آپ نوں چودلی سمجھے کوئی اپنے آپ نوں نمبردار جانے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نوں پسند نہیں انسان برابر برابر مگو فرما دے نہیں تو اٹھا راب بھی اے کے اور تو اٹھا باپ بھی اے کے اللہ اکبر راب میرا اللہ اے تے باپ عدرت آدم علیہ السلام نے اللہ دا قرآن بداہت کر دے فرمایا ایوہنہ ستہو ربکم اللہ دی خلقکم ودہ ربکم اللہ دی خلقکم من نفس واغدہ وخلق منہا زوجہ وبس منہمہ رجالا کسیرم ونساء وطاق اللہ ان اللہ ان اللہ کانا علیکم رقیبہ والے کریم فرما دے اہل ایمان ڈار جو کہنا آپ دے رب گوڑو جیسے راب نے تو نو پیدا کیتا ہے جنہ نے تو نو ایک کو جام کو پیدا کیتا ہے چودری یا مارے نو کمی جان نمالے یا اللہ اکبر گو رے یا کارے نو انسان نا سمجھن مالے یا اویا بڑے رے یا مارے بندے دی جناب جام دی قیمت نا سمجھن مالے یا آدائیتے بندے آدنے میں چودری اے کمی میں بڑے رہ اے دی ایسی جان دی کوئی نہیں انسان نو انسان نا سمجھن مالے یا اتا تا قرآن کے اندر خالق قوم من نفسیم واحدا میں کہنا آپ دے رب نے تو نو ایک کو جام تو بیدا کیتا ہے چودری تو ہٹا بابی بابا آدمیں میرا بابی بابا آدمیں تو ہٹا بابی اللہ کو اپرد دے آدم علیہ السلام اللہ نے پڑھایا دے میرا بابی بابی آدم علیہ السلام کوئی چودری نہیں کوئی مارا نہیں کوئی غریب نہیں کوئی امیر نہیں اللہ تعالیٰ نے آن سارے انسان برابر نے سارے عزت والے نے سارے شان والے نے جڑا ایمان والا ہوئے گا اللہ اکبر جڑا ایمان والا ہوئے گا جڑا تقوی طہارت والا ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے ہاں عزت والا ہے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے پہلے نمبر دے میرے نبی نے فرمایا آج پہ بعد کیونکہ مشرقین مکہ دے اندر اے پہ رسم پائی جان دی سی اے جہالت پائی جان دی سی لوگ خاندانہ تے بڑا فخر کریا کر دے زن اپنے نصب تے بڑا فخر کریا کر دے زن اتلاہ اکبر اپنیاں کوٹھیاں تے اپنے محلات تے فخر کریا کر دے زن جڑے مارے زن مصدور لوگ وہ ننو بندہ ہی نہیں سی سمجھ دے آج بھی تیرے معاشرے چپڑے بڑے ایسے خبیص لوگ موجود ہیں جڑے انسانوں انسان نہیں سمجھ دے اتلاہ اکبر گھڑی تے جا رہے آئے تے جڑا سیکل تے جان دا انسانی تے صبر کر دا جنہوں مردی انہوں سیڑ مار کے نکل جان دا ہے میں کئی ایسے مناد راتویں تے لے نہ میرے مسلمان بھائی میرے رب دی بار کا دے اندر اتلاہ اکبر انسان برابر برابر نے آہ عمل دی گالے امام دی گالے عزت عمل امام نہ لگ دیئے اللہ تعالیٰ نو پسند نہ آئے تے کرون جیسا بادشاہ پسند نہ آئے اللہ نو پسند نہ آئے تے فیرون جیسا لائین پسند نہ آئے ایڈا بڈا چودری اللہ تعالیٰ نو پسند نہ آئے تے نمرہود جیسا گمگا بمگا پسند نہ آئے اتلاہ اکبر ادرات مطرم چودری نباہ بے بادشاہ بے اللہ تعالیٰ نو پسند آجائے اللہ تعالیٰ نو پسند آجائے اللہ تعالیٰ نو پسند آجائے تے مالے مالے میرے پیغمبر دے صحابہ حد رکھتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو تن مرگا جوان پسند آجائے یہ دیاں باری باری پینڈلیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں نبدا صحابہ کی نے سونے آ عبداللہ بن مسعودیاں پینڈلیاں تے وے کوئیڈیاں بری اے بھی تے جوانے اے بھی تے گبر ہوئے اے بھی اے بھی پینڈلیاں نے پر میرے پیغمبر فرما دے میرے صحابہ تُسی کی جان دے جے عبداللہ بن مسعودیاں پینڈلیاں وے کے تُسی مداد نہ اڑاؤ تُسی حصو نہ جان دے ہو دنیا آسمان دے زمین آسمان دے سارے خدانے ایک ترادو چھے رکھ دیتے جانتے دوسرے ترادو وے چھے میرے عبداللہ بن مسعودیاں پینڈلیاں رکھ دیتے جان مقابلہ نہیں ہو سکتا اے امام دیا جنا امام دا بدنے اے تقوی دا بدنے اے پریدگاری دا بدنے لہٰذا میرے پیغمبر خود بات جا تلوی داتے اندر اتلا ہو اکبر قانون لوگان دے سامنے رکھ رہنے فرمایا آج دے بعد کسے گھوڑے نو کالے تھے کوئی فوقیت نہیں اور کسے جناب عربی نو عجمی تھے کوئی فوقیت نہیں لہٰذا اللہ دیا انسان برابر نے ایک دوسرے دادب آیا کریا کرو اتلا ہو اکبر دوسرا منشور میرے پاک پیغمبر السلام نے رکھیا فرمایا میرے صحابہ اللہ اکبر جو میں اللہ دا گھر بیت اللہ حرمت والا کار اللہ اکبر ادات موترم مکہ شہر حرمت والا شہر اس سے طرح فرمایا ہر انسان دا خونوی حرمت والا ہے ہر انسان دا مالوی حرمت والا ہے ہر انسان دی عزت بھی حرمت والی ہے انہیں لڑائی دا درست دیتا ہے انہیں تنگا فساد دا درست دیتا ہے میرا پیغمبر دنیا دے لوگان دے انسان دے جان و مال دے تحفظ دا درست دے ریا ہے میرا پیغمبر انسان دی جان دی قیمت دا درست دے ریا ہے ایتھے تے انسان دنو جان مرا بیترہ زبا کر دیتا جان دا ہے تاڑے معاشرے دی اندر بندے دی قدر و قیمت دی کوئی نہیں سکے والد ہیں انجلوں بوٹے ہو جان انہیں آلڈ ہاؤس دے اندر جمع کرا دیں دیو خبر تک نہیں لیں دے تجھے میرا پیغمبر دے بارے گل کر دیو میرے نبی نے دنیا نو دسیا والدین بوٹے ہو جان انہیں آلڈ ہاؤس دے اندر جناب جمع نہیں کروانا بلکہ ماں دی خدمت کرنی ہے باپ تعدم کرنے ہے کیونکہ ماں دے قدمہ تھلے رب نے تو اڑے واسطے جنت رکھیئے اور باپ نو اللہ نے جنت کا مین دروادہ بنا چھڑے میرے پیغمبر نے درست دیتا ہے بیٹیانو زندہ دفن کرنے لے لوگ سن مشرقین مکہ اپنے باپ نا گرے بان پکڑنے لے لوگ سن مشرقین مکہ ماں آنہ زنا کرنے لے لوگ سن مشرقین مکہ میرے پیغمبر نے درست دیتا انسان دی جان دی قدر و قیمت کی اللہ اکبر ادات مہترم میرے پیغمبر صلاط و السلام ارشاد فرمارے نے میرے نبی بیان فرماندے نے فرمایا مسلمان دا خون اور متوال ہے کسے اہلے ایمان نو نہاک کوئی بندہ قتل نہ کرے ایک دوسرے دا خون توڑے تھے حرام کر دیتا گیا حرام ایتے توٹ بنے دل رہی تھے پرہا پرہا ہماری جاندہ ہے نکیاں نکیاں گلنا اندر پرہا پرہا تھا قاتل بنے ہوئے ہیں مگر میرے نبی فرما دے نے مسلمان دا خون اور متوال ہے اللہ اکبر جاندے ہو ایک مومن دی اللہ کی بار گیا کتنی قدروں قیمتیں ایک دی شانے آقا فرما دے نے اللہ دے کار بیت اللہ نو مخاطب فرما کے فرما ہے اے خانہ کعبہ اے جڑا اللہ دا کار بیت اللہ اے لاللہ دا کار بیت اللہ اے بڑی شان والے بڑے مقام والے بڑے مرتبے والے اے دی شانے سکار دی بھوری دنیا چھ لوگ ترس رہنے بھوری دنیا چھ لوگ ہونو ویکنو تھڑ پدے پھر دینے اللہ اکبر خانہ کعبہ نو حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے مسلمان بھائیو پوری دنیا دے اندر لوگ اندر جان جڑے اہل ایمان نے ہون اندر جان خانہ کعبہ بیت اللہ بھلو ہے اے دا خرمت والا گارے کیونکہ اللہ فرما دے نے انا اولا بیدن وزیدنا سلاللہ دی بیبکہ تا مبارکہ وہدل تعلیم اللہ دا سب تُو پیڑا کار بیت اللہ ہے حضرت عبرامی من اسلام کو اللہ نے تعمیر کروایا ہے تے ایک کاریٹہ اور مطالہ ہے جڑا اے تھے چلا جائیں وہ ہدایت پا جاند ہے ہدایت دا مرکت بڑھا دیتا کہ آئے اللہ خواک برتا ہی جیسی ساری دھار اور ساری دنیا اندر لے پر لے چھڑ کے جدوں میں جانے آن مکہ جانے آن جدوں میں جانے آن اللہ دے کار بیت اللہ بن جانے آن مہتے جانے جانائیں خانا کعبہ دے کول اسی جانا میں نے ایک پائی نے اشرار کیتا نہ بھی ہے ضرور پڑے آجے ضرور پڑے آجے میں کہا پھر جی میں لگ دیا جوتا لا چھڑ ہو آجے اسی جانے جانائیں خانا کعبہ دے کول جیڑے پڑ دے نے ہاں جی مٹھڑے لگ دے نے بول جیڑے پڑ دے نے ہاں جی مٹھڑے لگ دے نے بول اوتے جان دے نے سوالی موڑے کسے نوں نہ خالی اللہ دا کرے دا برکتہ لے ہیں اللہ کسے نوں خالی موڑ دا اوتے جان دے نے سوالی موڑے کسے نوں نہ خالی یو دے فضلن ملے یو دی ذات نیرالی مہتے بھرنے برنائیں آسان او میتہ لا ڈول مہتے جانے جانائیں خانا کعبہ دے کول اوتے سننے نے اربی جا کے نچڑے جا بول مہتے جانے جانائیں خانا مہتے جانے جاندے engaging اے پانوں کھول راگی ہو جار پانا میرے اے پانوں کھول میں تے جانائیں جانائیں خانا کعبہ دے کھول میں چاماناڑ جاماں چکر کعبے دے لگاماں میں چاماناڑ جاماں چکر کعبے دے لگاماں اللہ لے آویج موقع حجرے ازود جمعہ پیماں زمزم دا پانی پیماں زمزم دا پانی جی دے فیض انمول بیماں زمزم دا پانی جی دے فیض انمول میں تے جانائیں جانائیں خاناں کعبہ دے کھول میں تے اے دنیا کوئی جاری اجمیر وال کوئی جاری پشاور وال کوئی کراچی کوئی ملتان وال اسی نشاء اللہ جدوں جانائیں مکہ جانائیں یا مدینہ ہی جانائیں اللہ تو نو سارے نو لے جائیں مکہ مدینہ نیتے جانائیں جانائیں خاناں کعبہ دے کھول اللہ سننے نے عربی مٹھڑے مٹھڑے جان بول اللہ سننے لے تمہاں ماما ف کر دے خطاماں اللہ سننے لے تمہاں ماما ف کر دے خطاماں اللہ سننے لے تمہاں ماما ف کر دے خطاماں اللہ سننے لے تمہاں مکہ جانائیں جانائیں خاناں کعبہ دے کھول میرے پیغمبر فرما دے نے اللہ دا کار بڑی حرمت والا ہے بڑی شان والا ہے مگر امت مسلمان دے مومن دا شان کعبہ ننوی بہت آئے اللہ دے کار بیت اللہ ننوی زیادہ ہے اللہ اکبر آج دے مسلمان دے خوندی قیمت کی کوئی نہیں رہ گی میرے پیغمبر فرما دے نے کسے مسلمان دا قتل کرنوالا بندہ اللہ اکبر جڑا کسے نوں نہ حاک قتل کر دے ہمیشہ ہمیشہ جہاں نہ مچ رہ گا اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے نوں بڑا دردنا قداب دےنا ہے لہذا کسے مسلمان دا قتل نہ کریا کر کسے مسلمان دا خون نہ بایا کر چاندے ٹکیاں دی خاطر سد کے باپ نوں بار نواز دے تیار ہو جان دے ہو چاندے سکیاں دی خاطر سد کے پاہی نوں بار نواز دے تیار ہو جان دے ہو لوگ آج اپنے بچے قتل پہ کر دے رہے نا اللہ دیا بندے آ اللہ اکبر قتل کرنا بہت بڑا جرہ میں کبیرہ گناہ بڑے گناہ ماندے اندر شاہ میرے میں دیکھ قدیش بڑی مہران ہو گیا اللہ اکبر معبوب فرما دے نے اللہ رب العالمین کہن دے نے کہنات دا رب کہیں دے اگر دنیا سمان دے سارے لوگ مل کے کسے نہ حق دے کسے انہا حق بڑھ مسلمان مومنوں قتل کر دے تے میں سارے انہیں جہنم دا بالن بڑا چھڑا ایک مومن دی یہ نہیں قیمت ہے ایک مومن مسلمان دا اتنا وقار ہے سانویں زگال دی سمائیں بتانے کیوں نہیں آنڈی نکیاں نکیاں جلناتے بندے پہ مارنے آ نہ میرے مسلمان بھائی مسلمان دا قتل کرنا بلکل جائز نہیں اللہ نے حرام کر دیتا ہے میرے نبی خود باہت شاہد فرما رہے لے اہد ایمان دا قتل اللہ اکبر حدیث اتبا کے چاند ہے چڑھا بندہ کل میں طیبہ پڑھ دے لا الہ خائن دا اللہ محمد الرسول اللہ اور میں ایسے بندے دا قتل تو اڈے تھے حرام کر دیتا کہ ہے مسلمان مارنا صرف تین سورتان دے اندر جائے دے اللہ اکبر اکتے قتل دے بدلے قتل کے ساس دے اندر اللہ اکبر اور دوسرے نمبر دے ادرات مہترم کوئی شاتی شدہ مرد جڑائیں وہ زنا کرے زنا کرے اور ہوتے سبوت لب جان یو کو بول کر لبے اے فیروں نے زیتہ سمسار کر دیتا جائے زمین اندر کڑ کے اور دوسرے نمبر دے اللہ اکبر ادرات مہترم جڑا بغدا اسلام لیان تو بعد مرتب دو جائے اسلام لیان تو بعد مو کر جائے پھر جائے پھر اس بندے نوں قتل کرنا جائے لے وگر نہ کسے مسلمان جنہیں کلمہ پڑے ہیں وہ دا خون اللہ تعالی نے حرام کر دی تھے لوگان تھے وہ دا خون نہ بہایا جائے اللہ اکبر دوسرا درست میرے پیغمبر نے خون دی اہمیت دیتا اور تیسرا درست نبی پاک فرمان دے اللہ تعالی نے اللہ اکبر ادرات مہترم تو آئی دے لوگان تھے مسلمان تھے مال ہوئی حرام کر دیتا ہے کسے دا محال بھی نہیں لٹنا کسے دے محال تے قبضہ نہیں کرنا آج جناب لوگان تھے پلہا تھڑا پکی کی بیٹھا ہیں آج لوگان تھے محال تے قبضہ جمعی بیٹھا ہیں اللہ دیا بندیا یاد رکھ زمین تے رہ کے اللہ دی زمین تے جنہیں کسے جناب انسان دی اکبر اس زمین تے قبضہ کیتا کہ آمد تا دیر نوئے گا اللہ ستنا زمین تا توق بڑا جو دے گاڑے چپا چھٹے گا نہ اللہ دیا بندیا کسے دے محال تے قبضہ نہ جمعی کر آج لوٹ دے پہو لوگانو بدا رہے چھے کھڑے ہو جان دے ہو راپ دی تلی کی دی اندر لوگ بتانی گڑیاں گڑیاں پریشانی ہیں چھے جہا رہے نے چھے لوگانو لوٹ نہیں دے ہو کسے دا محال شین لیا کسے پڑو پیسے کھولیں اللہ خو اکبر کسے دے جان بر کھول لیں اے بڑا بڑا ظلم تے آتی ہے اللہ خو اکبر محال دی فاضت کرنی ایک دوسرے دے محال دی اللہ خو اکبر محال کسے دا نہیں لٹنا محال اللہ تعالی نے کھوڑے تھے ایک دوسرے دا لٹنا حرام کر دیتا ہے چھیننا کھوڑا حرام کر دیتا ہے اور یاد رکھو نبی پاک علی کی صلاة والسلام نے فرمایا جڑا بندہ چوری کر دے چوری اسلام نے جناب اللہ خو اکبر اچھی دینوں ناماز دے کیسا پیارا قانون بڑایا فرمایا جڑا بندہ چوڑی کریں ہوتا ہاتھ کٹ دیتا جائے تاکہ انہوں پتہ لگ جائیں لوگوں تک پیغام پہنچ جائیں اسلام اندر جڑا کسے نہ محال لٹے گا او دیئے سدا ہوئے گی چور دی سدا ہوتا ہوتا ہاتھ کٹ دیتا جائے اور میں دعوے نہ گارنٹی نہ کونوں کہنا فیصل آبادی ہو اگر پاکستان اندر نبی پاک دی شریعت والا ایک قانون نافذ کار دیتا جائے دیکھو فیصل آباد کو چوری ہو جائے تھا پاکستان کوئی جناب ڈکیٹی ہو جائے آئے دن پتہ لگ دے ظلم ہو گیا دیاتی ہو گی اے پتو کی دی اندر ایڈے کتے اور گندے بے ایمان سن ایک کارڈاکہ ماریا تھے باپ دی اکھان دے سامنے او دی بیٹی دی عزت بھی نلام کر چکی او دی بیٹی دی عزت بھی لوٹ لئیے کتنا اتنا ظلم ہو رہے ہیں نہ میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر مال اللہ تعالی نے تو اڑیتے حرام کر دیتا ہے اے مال دا سب بنا کترے گالج با دیتا جائے گا مال دے پیچھے نہ پیا کر کسے مسلمان دا مال نہیں لٹنا نہیں تے حساب دینا پہنے اللہ قیامت تاڑے دن قدم جمع دیں گے کہ پچھن گے مال کی تو کم آیا سی مال کی تو لے آیا سی پھر دسی میں ڈکیٹیاں پیدیاں سے دسی میں یدیمہ دے پلاٹ کھا گیا سی پھر دسی نو تھے کلاندہ جواب دے بھی نبی پاک علیہ السلام نے چوتھی کا لشات فرمائی فرمایا اللہ تعالی نے اللہ اکبر عزت بھی کسے دی نینام کرنا حرام کر دیتا ہے کسے دی عزت بھرباد نہیں کرنا کسے دی عزت بھی نہیں مارنا کسے دی عزت بھی نہیں لٹ لینی اللہ اکبر عزت محترم ساٹھے معاشرے دے اندرے بھی کام بڑا عام ہو گئے ہیں ساٹھے معاشرے دے اندر زناکاریاں بڑی عام ہو گئے ہیں ہر بندے دی عزت اعملے پہ ہوندے لیں ایتے جناب کوئی خیبت دے گھر در یہ کسے دی عزت خراب پیا کر دا ہے کوئی چگلی دے در یہ کسے دی عزت خراب پیا کر دا ہے کوئی کسے اندھا دے نا کسے دی عزت خراب پیا کر دا ہے اے یاد رکھ جیڑا بندہ اپنے ہم سائے دی بیوی نہ زنا کر دائیں نا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے دنوں نظر رحمت در ویکھن گئی لوگ کام دیں اس دن پر مال کر دی آجی یاریاں اس گال تو لائیاں جاندی ہیں اندہ سجن بان جامائیں اندہ کار جانا آنا ہو جائے گا اے دنہ یاری لالوہ میں دی عزت دا دشمن بان جامانگا تنہوں پتہ نہیں اور اے وی گالی یاد رکھ لیں اے کرنیاں بھی آپ پرنیاں نہیں آج لوٹ کسے دی عزت کال نو تنوے عزتان لوٹینڈیاں بیکھنے بیکھیں گا تم اپنیاں عزتان میں لوٹینڈیاں بیکھیں گا کسے دی غیرت داکہ مارنا ہے کال تیری غیرت داکے بجنگے کرا دیتنو دینا پر بے گا عزتان لوٹنا غیرتان تباہ کرنا مسلمان دا شیوانی اور مسلمان تہلے ایمانوں دیرے اللہ فرمان دے والحافظین فروجہ کم والحافظات مسلمان مرد بھی ہی آبالا موسلمان عورت بھی ہی آبالی اپنی عزتی فاضد کرنا مردیوں دے اور ایک گال اور یاد رکھو نبی پاک فرماندے نے یہاں بندہ اپنے مال دی فاضد کردھا یاو اور اپنی عزت دی فاضد کردھا یا ماریا گیا اوہ بندہ آم نہیں اوہ بندہ شہیدان دی سب فندرے اوہ شہید ہو گیا اپنے مال دی فاضد کرنا اپنی عزت دی فاضد کرنا اللہ ہو اکبر کردہ کردہ بندہ ماریا گیا او بندہ شہید ہو گیا آج تو کسی نے روٹن گیا کسی دی عزت برباد کرن گیا حتیٰ خو اکبر انہوں تو مہار چھٹیا ہوتے کامیاب ہو گیا پر تو بڑا پٹا مجرم بن گیا تو بڑی بڑی مسئیبتیں چاہ جائیں گا لہذا میرے مسلمان بھائیو عزتان نہ نٹیا کرو مہن کڑا کڑا ترس تو آڑے سامنے رکھا فیصلہ بادیو لوگ کے دنے کشمیر اندر بڑا ظلم پھیوند ہے کشمیر اندر بڑی دیابتی پیوند یہ کی ہویا اگر ہندو مسلمان نہ دی اتنا پھر لڑ دینے ہندو جناب اسرائیل والے جڑے نے او فلسطین اندر مسلمان نہ دی اتنا پھر لڑ دینے میرے دل اندر ہی بڑا ارمان ہے اور بڑے بیرے دل اندر تقلیف ہے انشاءاللہ موقع دیا ہے گا اسیوں نہ ظالمہ کلوپڑیوں نہ مسلمان پہنانا بدلہ ضرور لمانگے مگر میں نو تاسنا یار میں کمیں دوخ تیرے دل دا اپنے دل دا تیرے سامنے رکھا دل کے بھگولے جال اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے میں نو تاس میں انڈیا پھر ہندو تے اسرائیل جو سی یہ ہوتی دا گریبان کی میں جاں کے پگڑا جیتوں میں بیخنا اپنے معاشرے دیوال تے ائی تے جناب سکا پتی جا اپنے چاچے دی عزتی روٹی جاندہ ہے سکا پتا اپنے پاہی دی عزتی روٹی جاندہ ہے اطلاع دیو بندیو عزتان دے محافظ بڑھو عزتان دے ٹاکونا بڑھو میرے پیغمبر خطبہ حجہ تلیدان دے اندر اس باب دا درستے رہنے فرمایا اطلاع ہو اکبر فائٹے تے مسلمان دا خونوی حرام ہے عزتوی حرام ہے تے مسلمان دی دولت ری حرام ہے اطلاع ہو اکبر اینا چیزان دی پاس تاری کرنی ہے میرے مسلمان بھائی لوگان دی اتنا نہیں رکھنیاں لوگان دیاں خید نہ تے ڈاکا دی مارنا اکیل اینکر کے جامعہ حضرات موطر و نبی پاک علیہ السلام نے بنجوی گال کی دی چھکی گال میرے پیغمبر نے فرمائی آقا فرما دے نے زمانہ جہالت دیاں جنیاں جہالتا زن وہ میں اپنی جتی تھنے روحوں کی دیاں زمانہ جہالت دیاں جنیاں جہالتاں اے ڈی اے ڈی او نبی خاندانی لڑائیاں خاندانہ دے خاندان مار دے دے جہالت پائی جاندی سی اے ڈے ڈے متقبر لوگ سن اے ڈے ڈے میں کتابش پڑھے آ کہ او نا ایک میلہ لگا آیا سی مشرقین مکہ دا او تھے ایک جمعان آیا کہ دے باروں تے او نے لاتینج لمی کر کے خلار لی او کہیں دا مکہ آڑے ہو ہے کی تو اے ڈے ایسا مہادہ جنیاں آیا لال جنہاں میری ایتھوں لا تحلہ آ کے وخائے لا تلمی کر کے جاہے لوگ سن تقبر غرور دے مارے ہوئے آنڈا کوئی آئے جنہاں میری لا تحلہ آ کے وخائے بندے کہنے ہمیں اندرہ کی سرک پڑھنے ہیں کو پاگلے بے وکوفے بندے قریب نن آنڈا مکہ آئیت کوئی نہیں ہے جنہاں میں آنڈا کاردیاں میرے مقابلے تھا بندہ ہی کوئی نہیں کہ جیتھے پھر سیر ہوئے سبازیر بھی ہوں دے کوئی ایک کہا گیا تلوار لے کے انہیں کہ میں ویکھنا آئے چھاٹی یار بندہ نہیں ویکھنا کی کہنا ہے آنڈا کوئی اہم آتا جڑیاں جڑا میری لا تحلہ آ کے وخائے انہیں تلوار مار کے لات بھی لا دیتا انہیں کہا جی اور کوئی خدمت دسو ساڑھے لے آ کے دوسری کی کٹانی ہے ایٹ ایٹ یعنی ایک گالتے بندہ مار دیں دے جہالتہ مشرقی نے مکہ دیا سن پر میں کی کمانتوانو آج ساڑھے بھی ایس تو بڑیاں آگئی ہیں روڑتے جہا رہنے موٹسیکل دے سامنے موٹسیکلے دیکھیں دا پائیر ذرا سیڑتے کری ہوں دا تو میں ہوں کمیں میں سیڑتے کرتوں ہوں دا کونے کہیں نڑا لو جی اتھو بھائی ہوگے فون کر کے بندے منگال ہے مرید کے دے اندر اے سچی گال جے اے موٹسیکل تو اگوں نہیں ہٹ دا اہنے جناب گالی دیتی اہنے کارجا گاڑا کڑیاں اہنے لیا کے بندہ مار دیتا اہنے اندے چار مار دیتے اہنے اندے دس مار دیتے اینی ایک گالتو تو سہیڑتے نہیں ہوندہ غصہ پھی جایا کرو بھائی ہوگ اسے تے کنٹرول کریا کرو نکی نکی گالتے بندہ مار دینا مشرقی نے مکہ دیا جہالتا میرے پیغمبر نے فرمایا ایسی اپنی جدیتے دے رول دیتیاں نے جہالتا ختم کر دیو پہلے سارے قانون وہ نہ دی جہالتا ضبط وڈی کی سی وہاں دے سن لو جی ساٹے اب آؤ اہنے دہا دینج کر دے سن اب آؤ آج بھی لوگ ہیں جنہیں لو جی پیغم داتا دینج کر دا رہے دوسری نمی گال کر دیو اللہ خو اکبر جہالتا بولے جہالتا بول اللہ خو اکبر فرمایا نئی نئی اللہ دیو بندیو جہالتا ختم ہو گئے گا پہلے ہیں لڑائیاں میں مکانا اللہ خو اکبر میں اپنے خام دام دیکھ قتل کی دایا بچہ میں معاف کرنا اللہ دیرالا باستے معاف کرنا ما اس لڑائی نو ختم کر دینا ما میرے پیغمبر لڑائیاں مکان ماستے آئے چگڑے مکان ماستے آئے اللہ خو اکبر عرب دے لوگ عرب دے بشیدے بکھرے ہوئے سن تسبید منکیاں دی ترہ تے میرے پیغمبر نے چون چون کے منکے ایک تسبیدی منک پرو کے رکھ دی تے جوڑ دی تا میرے پیغمبر نے نہ لوگانو آپ بس دے اندر ایسے پیارے پیارے بول میرے نبی نے بول بولے اینا دے سامنے دے محبت والے لوگانو جوڑ دی تا آپ بس دے اندر حضرات موتر مگلی گر ستمے نمبر دے میرے محبوب پیغمبر نے صلاح دور سلام نے رشاہت فرمایا آقا فرما دے نے سود حرام ہے سود والی جہالت بھی ختم کر دی تھی جائے مہاریاں لٹیا جا رہے ہیں غریب باتے ظلم پیاندہ ہے فیصلہ بادیاں سہود آجی بھی بڑا عام ہو گیا ہے سود اللہ تے اللہ تے رسول نہ اعلان جنگ ہے سود کھان مالا بندہ حرام کھاندہ جے حرام خور بندے گی کوئی نیکی قبول نہیں کوئی عبادت قبول نہیں اور سود اتنا بڑا گناہیں اطلاق اکبر سود دے گئی درجے نے اطلاق اکبر تے سب تو چھوٹے درجے درجہ سودہ گناہیں این جیے جویں کسے بندے نے اپنی سکی مانر زنام کیتا ہے سکی مانر بدکاری کر لئی سکی مانر ڈکاہ کر کے بیٹھ گیا لہذا میرے مسلمان بھائی این جنام کریا کر اطلاق اکبر لاتے مطرم سہود اسلام نے حرام کر دیتا ہے اسے نو پیسے دیتے میں دیندہ تیروں تس دار پیاما تین مہینے بعد میں نو لٹا دے بھی میں نو پندرہ ہزار دے نا ہی میں دیندہ پیانچ چار لاکھ میں نو سال بعد لٹا دے میں نو پانچ لکھ واپس دے نا ہی وے آج دے پیسے دینا وے آج دا کام کرنا سودھی کاروبار اللہ تعالی نے حرام کیتا ہے میرے پیغمبر نے حرام کیتا ہے اطلاق اکبر میرے پیغمبر فرما دے نہیں میرے چچات رتے عباس رضی اللہ کو دام دے پہلے چونکہ سودھی معاملات چلتے ہویا کر دے سن آج اسلام مکمل رو گیا تے سودھ بائی کاٹ ہو گیا سودھ بائی کاٹ ہو گیا میرے آقا فرما دے نہیں میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ خطانے جنہ پڑ سودھ پیسہ لینہ ہی ہسی سارے انہوں ماف کر دیتا ہے سودھ کسے پڑوں نہیں لینہ سودھ نہیں کھانا سودھ بہت بڑا گناہ ہی اطلاق اکبر ساٹھے آج لوگیں نرلو جی سودھ بغیر کامی نہیں چلتا سودھ بغیر انہیں معاملات سیدھیں ہی ہوں دے تاہاں ہی تے برکتان کوئی نہیں تاہاں ہی تے مصیبتان چپسے پہے ہو جنہوں اللہ تے اللہ برزول دی مخالفت ہی کرنی ہے پھر فتنے نہیں آنے تے اور کیوں ہونے ہیں آج لوگ پریشانیاں مصیبتان چاہاں کے گنگلیں مولانا پڑے کے لے گیاں دو آمان دسو وزیفے دسو جہاں بملکان تے ملکتی والی ہاں تیرے پاکستان دے حال سودھ بھی وجہ کر کے ہویا ہے جیدوں ڈالر وجہ دے سودھ ہوتے اور پہن جاندہ ہے جیدوں ڈالر وجہ دے سودھ ہوتے اور پہن جاندہ ہے یہ شروع تو اسلامی قانون ہوں دا اور سودھا کم نہ کر دیں سودھی کر دیں نہ لیں دے تے تیرا ملک آج سونے دی چڑیا سی کیڑی کمی اللہ نے پاکستان اچھ رکھیے اللہ تعالی نے ہر طرح دے زخائر پاکستان نے وطا کی تے نے اللہ تعالی نے ہر نعمت پاکستان وطا کی تی ہے اور یار جیڑا ملک لا الہ اللہ دی بنیاد تے مار دے وجودت جایا ہوئے او دے چھ کمی کا بھی ہو سکتی ہے جیڑا بڑے ہی رابطے نام تے ہوئے تے جیدوں مخالفت قرآن و سنت بھی شروع ہو جائے جیدوں اللہ دیا حدنا نو توڑ دیتا جائے پھر اللہ تعالی انہ لوگان تے جناب اپنے عذاب مسلط کر اللہ فرما دنے فَلْيَحْزَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنْ اَمْرِ دِی اَنْ تُسِیبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُسِیبَهُمْ عذابُ نَعْلِیمْ اطلاق و اکبر کی تے فرمایا رب العالمین فرما دے نے زہر الفساد و فی البری والبار بیمان کا سبت عید اگناس جو کچھ پریشانی یا مصیبتان دکان تنوں کہہ رہے ہیں اے توڑے اپنے یتھانگی کمائیے باڑے اپنے گناہ ماندن دی جائے بعد آجو ایسے جناب شریعتیاں تا نہ توڑیا کرو بعد آجو میرے پیغمبر دے بولنا تے عمل کرو نبی پاک علی سلام دی شریعت رومندن والے بانجو اللہ تعالی توڑیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دینگے حضرات موطرم سعودنوں کہنا آپ دے رب نے حرام کر دیتا ہے اللہ ہو اکبر اٹھ میں نمبر نوٹے نبی پاک علی سلام دے سلام فرما دینے میری امت لوگو آج میں توڑے اندر اللہ ہو اکبر دو چیناں چھڑ کے جاریاں بدانی دوبارہ ساڑیاں انیتا داد اندر توڑے سامنے میری توڑنن ملاقاب ہووے یا نہ ہووے میرے صحابہ میں توڑے اچ دو چیناں چھڑی جاناں ماں دو چیناں انہوں مضبوطی نر پکڑ دیا جے انہوں تھام کے رکھے آجے اگر تسی انہوں مضبوطی نر پکڑ کے رکھو گے گمراہ قدیری ہوگے لَمْ تَزِلُوا مَا دَمَسْتُمْ بِهِمَا کِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِ رَسُولِهِ فرمائے ایک اللہ دا قرآنیں ایک میرے نبیدہ فرمانے ایک اللہ دا قرآنیں او جیڑے کہیں دے نہ دی اس نے منکر نہیں جی قرآن ہی کافی ہے قرآن ہی تھی کہ حدیثتہ وجود کوئی نہیں میرے پیغمبر نے کلے قرآن دی گالی نہیں کیتی فرمایا سنتِ رسولی کی قرآن ہی کافی نہیں میری سنت بھی لازم ہے میرے نبیدہ ہر فرمان بھی لازم ہے بڑے عجیب لوگ نے بندہ میں نے لَو جی لَو جی یہ دیساں قرآن نے لَو جی یہ گال ٹھیک نہیں جی لَو جی قرآن نے تو نہیں آکھیا قبرِ جذاب ہوئے گا لَو جی قرآن نے تو نہیں آکھیا فلاں ہوئے گا اور میرے بھائی قرآن دی وضاحت میرے پیغمبر نے فرمائیے میں نے دس ہونا میں نے دس ہو قرآن پاک اندر فجر اثر زورتے مغرب تے اشان دی تذکرے تھا میں نے پھر اگلی گا دس ہو کہ قرآن پاک اندر فجر دیاں رکھنا کتے دسیاں گئی اشان دیاں رکھنا کتے دسیاں گئی زہر تے اثر دیاں رکھنا مغرب دیاں کتے دسیاں گئی حدیث نہیں پھر قرآن کمیں سمجھو گے اچھا بڑی عجیب گالے اخی جی لو جی تباہ دے چھو لوگا نے بڑا بڑا کے کمیں یقین کریے بھی یہ سچیاں نے تے قرآن کنے پہنچایا تو عدے تک حدے تک کمیں یقین کروگے قرآن میں تے صحابہ نے پہنچایا نا قرآن تے یقین کر دیو نبی پاک دے فرمان تے یقین نہیں کر دے میرے نبی دی عدیث تے شک کر دے فَلْيَحْزَرِ اللَّذِينَ يُخَانِفُونَاً عَمْرِهِ گمراہ ہو جائے گا وہ بندہ جیڑا کوئے میری اقل نہیں من دی تیری اقل دا نام شریعت نہیں ہے شریعت قرآن و سنت دا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تے نے فرمان دے جو میں اپنی اقل کو پچھا تو میرا دل کہندہ ہے جو راب دے مسا کرنا ہوئے جناب موزے دے مسا کرنا ہوئے تو بیردے تھلوں کرنا چاہیدہ مٹی تھلے لگ دیئے پر حضور کہندے اتنے مسا کرنا چاہیدہ ہے میں اپنی اقل نہیں حضور دا فرمان منانگا شریعت سیدنا میرے علی رضی اللہ تے نے باب العلم کہن کہ میری اقل نہیں ٹھیک نبی پاک دا فرمان ٹھیک ہے تو میری اقل نہیں من دی تیری اقل گئی چارہ کھان تیری اقل دا کی کریئے ہتھے حضور دا فرمان آگیا سمیہ ناواتا میرے نبی دا فرمان سجادے کھرا پھر میں دو چیزیں چھڑ کے جارے ایک اللہ تا قرآن ایک میرے نبی دا سجادے فرمان اللہ خواردہ دہتے مطرم میرے مدنید مِتھے مِتھے بول میرے مدنید مِتھے بول دےًدے کنہ ویچرہ سنوں گول میرے مدنید مِتھے مِتھے بول دیں دے کنا ویچ را سنو گول آکا جا تو بولے قرآن بن جاندائے جاکے رب دے قرآن نو تو کھول آکے رب دے قرآن نو تو کھول بولو میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول بمایم تیگوان الہوا ان خوبہ اللہ وغیویوہا اللہ اکبر میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول آکا جی دے قدمت چلنا ضروری ہے مان یا نہ مان میری ہے غمجبوری ہے جو مرضی کے انجا نہیں جی ہے جی جی ہوں گی چونکہ چنانچی اگر مگر میری مجبوری ہے میرا ایمان نہیں ہونی دیر تک کامل ہوں دا جتنی دیر تک میں اللہ دے قرآن دے برابر پیغمبر دی بات رو ترجیح نہ دیا کیونکہ میرے نبی دا فرمان سچا اور کھرا ہے اللہ اکبر لاتے موترم توجہ کرنا غور کردے جانا آکا جی دے قدمت چلنا ضروری ہے مان یا نہ مان میری ہے غمجبوری ہے ایمان امتی دے دار دے نارول ایمان امتی دے دار دے نارول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول سال یوما اکمل تو لگوں دینکوں واعتمام توالے ہی کنے آمادی ایک کیونے ہو سکتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہوئے تیر نماز دا طریقہ ہی کوئی نہ ہوئے دین مکمل ہو گیا ہوئے نماز جا پڑے جانوالے الفاغ ہی کوئی نہ ہوئے پڑھ قرآن تے میں نوں وخا اتا یا تج کی پڑھنے پڑھ قرآن میں نوں وخا سجدے چکی پڑھنے پڑھ اللہ دا قرآن میں نوں وخا نماز جناتا چکی پڑھنے پڑھ اللہ دا قرآن تے میں نوں دا سنا اللہ دیا بندیا اللہ اکبر زکاب دا سارا نساب سمجھانا اللہ دیا بندیا جنہی دیر تک میرے نبی دا فرمان نہیں ویکھیں گا جال دی سمجھ نہیں آئے گی کہ میرا بندہ قرآن سچا انج میرے کملی والے لا فرمان نہیں سچا اللہ کو اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نے نوہا نکتہ میں کانو خود بحجہ تلویٹا دے بیچوں باٹے سامنے عرض کرا میرے مسلمان بھائیو آقا فرما دے نے نوہے نمبر دے میرے پیغمبر نے اشارت فرمایا آقا فرما دے نے اپنیاں بیویاں دے والے اپنیاں بیویاں دے ماملے اللہ دی دا تو دار کے ریا کرو کیونکہ اللہ دے نامے دار تسی انہوں اپنے تے حلال کیتا ہے اپنیاں بیویاں چنگا سروک رکھن ہے بیویاں دے حق نہیں مارنے کوشا حقوق تو اٹھن اونا دے我很 کوشا حقوق جراب اورنا دے تو اٹھے دی میں جو بیوی دے زیمیں خامن دے حق نے یہ میں خامن دے زیمیں بیوی دے حق نے اللہ کو اکبر فرمایا تو اٹھا حق اس مقام تھے میرے نبی نے فرمایا تو آٹا حق تو آٹی بیوی دے سی میں اے وے کہ تو آٹی غیر موجود کی اندر اللہ ہو اکبر تو آٹے بستر تے تو آٹے کار دے اندر کوئی ایسا فردو بشر نہ ہوئے تیڑا تو آٹے خامن نو پساند نے تیڑا انو چنگا نی لگ دا اللہ ہو اکبر تو آٹے کار اندر نہیں آنا چاہی دا کارج داخل نہیں ہونا چاہی دا اللہ ہو اکبر عزت موترم تو آٹے کار داخل نہ ہوئے اگر تو سی جان بوجھ کے ایج دی حرکت کیجی نا تے پھر خامن دا حق مار لیا جے خامن دی ازت نو پمال کیتا جے تے پھر خامن دن نو میرے پیغمبر فرمان دے نے ایسی عورت اگر اس کام تو بعد نہ آوے اس حرکت تو بعد نہ آوے پھر انو مار بھی جی کی جائے انو صدا بھی جی کی جائے اس طرح نہیں جو دیا ہٹیاں توڑ دی کیا جان او دے جسم نو زخمی کر دیتا جائے ماریا جائے سمجھایا جائے تلقین واسطے سمجھان واسطے تربیت واسطے اللہ خو اکبر برلے بھی نہیں کہ صرف عورت دے جمعی خامن دے آکنے خامن دے جمعی وی عورت دے آکنے آقا فرما دے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو آٹے بھی دی میوے کہ اپنیاں بیویاں دے نانو نقفانو کورا کرنے او نا دے کھان پین دے معاملات او نا دے جناب اخراجات او نو کسی افورڈ کرنے باد بندیاں دی بڑی عجیب جی نیچروں دی ہے میرا احسان جتان کے بیوی بچیاں دے میں تو انہوں کما کما کے کھوانا پہی تیری ڈیوٹی ہے تیری ذمہ داری ہے احسان جتان لگ پین ہے تو اللہ دے نام نل جڑا تو انہوں اپنے آپ دے حلال کیتا سی تیرے دی میں کوئی ڈیوٹی بھی لگی سی نہ ہو دی اپنی بیوی نو شرف چکڑ واس تے تو جگہ میں توں دے نی ہے یہ ساڑے دے معاملات نے رشتہ ہو رہا تھے ایڈیوٹے مطالبے ہوں دے امام داری دی گالے جہیز دے معاملات دے اندر کئی غریبان دیاں بیٹی ہیں دے سینہ چچام بھی اتر آئیے ایڈیوٹے مطالبے گڑی چاہی دیئے فرید چاہی دیئے فلان چاہی دا ایڈیوٹے جناب مطالبے کرنگے تے پھر چوزی شاہ بھی بڑھیں پھر دے نواب بھی بڑھیں پھر دے تے تسی کٹے دے چودری ہو ہر چیز بیوی پہ کیا تو لینکے آئیے تے جناب منجے بھی ہو دے بیٹھ بھی ہو دا جناب سارا فنیچر بھی ہو دا اسی تک ہو دا گڑی ہو دی تے توں ماشاءاللہ پتہ نہیں کہا دے نمبردار مطالبے کہاں والدین اپنی خوشی نہ بیٹی اپنی جو مرضی توفہ دیں جائز ہے بعض علماء کہتے ہیں بھی نہیں نہیں جیز دیڑا ہوں جی لانتیں نہیں نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی بیٹی چیزیں دیتی ہیں جائز ہے خوشی نہ توفہ دیتا عورتیں دیں اپنی بیٹی مطالبہ نہیں تکار سکتا مطالبہ نے کئی غریب مندیاں بیٹیاں بڑیاں کار دیتی ہیں کران دیتا تے جی فرر ویاں لیا ہے وہ نہ نے کوئی جناب نہیں غریب بندے سن کوئی نہیں دے سکے ساری جنگی تاں نے مار مار کے مار دے دے دیتاں کیے تو جناب تیرے ماں پہ تیری کڑی ایسیت سیتے نوں کی دیتاں میں تیرے تے احسان کیتاں کار دا تے احسان کیتاں بھئی اللہ تعالی دے نام دے نال تو جناب اپنے آپ تے حدال کیتاں وہ دے آن نال تے ایمان مکمل ہو گیا ہے اپنیاں بیویاں دے حاک نہ ماریا کرو اپنیاں بیویاں دے ظلم نہ کریا کرو اس سے چاہ جان دے ہو نکی نکی گالتے خاندان پڑن نگ جان دے ہو وہ نہ دے جناب پہنا دے پرامان خطبہ حجات و لدہ دے اندر درست دے رہنے پیغام دے رہنے بیویاں بیوی دے ہو کو حق سمجھا رہنے اطلاق و اکبر اور دسمہ پوائنٹ دسمہ نکتہ پڑے سامنے رکھا میں گل مکاما آقا علیہ السلام میرے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا امانت دی پاسداری کریا کرو امانت دی پاسداری اطلاق و اکبر میرے نبی نے فرمایا کیڑے پیڑے بندے دے گول کیسے دی امانت دے وہ امانت دن اٹھا دے پوریاں دیا پوریاں امانت دے خیانت نہیں کرنی امین بندہ ایمان والا ہوندہ ہے کہ بے ایمان بندہ امین نہیں ہوتا میرے تغمبر دیشت تک ہے میرے نبی صادق ویسن میرے نبی امین ویسن میرے نبی نے صاحبہ نو ساری انگلہ سمجھائیا اور میرے نبی فرما دے میرے صاحبہ سچی سچی تصیح آجے یار میں تو اڑے تک اللہ دی وہی پہنچا دی تھی کہ نہیں پہنچائی اللہ کو اپر جڑا اللہ نے پیغام دی تا میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا کہ صاحبہ کن نے سونے آن پہنچایا ہی نہیں تُسی پہنچان دا ہاں کدا کر دی تا ہے اللہ کو اپر تُسی کوئی کسری نہیں چھٹی رب نے جو امانت وانو دی تھی تُسی ساری دی ساری سارے تک پہنچا دی تھی کہ میرے نبی آسمان والا پڑی انگلی دا اشارہ کر کے فرمان دے نے فرمایا اللہ تُو گواہ ہو جا اللہ سونے آن میں تیرا دین اپنی امت تک پہنچا چلے آن اللہ میں تیری وئی اپنے صاحبہ تک پہنچا اور میرے صاحبہ سوالا کھڑے لک صاحبہ میرے نبی جے سامنے موجود نے آقا فرماں دے نے میری امت دے لوگوں ہونٹ تو آٹی ڈیوٹی ہے جو میں پیغام تو انہوں دے دیتا ہے اے پیغام دوسی دنیا نوں پہنچا چھٹو نبو وقتہ سلسلہ ختم ہو گیا میرے مسلمان بھائی ہونٹ ڈیوٹی میری لگ گئی ہے ہونٹ ڈیوٹی تو آٹی لگ گئی ہے کلے علماء ہم دی ڈیوٹی نہیں اے ساٹھی سارے ہم دی ڈیوٹی ہے کہ حضور دے فرما ان لوکہ تک پہنچانے نے اور میں کہا دنیا اندر میرے نبی دی تو ہی ہم کوئی نہ کرے چاندے ہو دنیا اندر میرے نبی دے بارے بگواس کوئی نہ کرے اسلام دی مخالفت کوئی نہ کرے کہ سب تو بڑا ساٹا کرم اڈا کام میں ہوئے کہ نبی پاک دے فرمو دا آپ نے خود عمل پیرا ہو جاؤ اے جتنے نقات پاڑے سامنے رکھیں انہوں نے اپنی زندگی دا حصہ پڑھاؤ اے جہالتانو ختم کرو دین والے پاسے آجو قرآن والے پاسے آجو نبی پاک علیہ السلام دے فرمان والے پاسے آجو انشاءاللہ میرے نبی دے رستے تے چال پوگے کامیابوں کامران ہو جاؤ گے اسی میرے نبی دے تہی کے تے چال پوگے اللہ تعالیٰ تنو دنیا خردیاں پلاہیاں دے چھڑے گا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُنَ حَسَنَةُ الْإِمَنْ قَانَا یَرْجُدْلَا فرمائے اہلِ ایمان واسطے میرے پیغمبر دی زندگی آئیڈیل غیر نمونائیں اور جنیاں گلنا میرے پیغمبر نے کیتیاں نا پہلے میرے نبی نے آپ عمل کیتا ہے جنیاں بات نہ سمجھائیاں میرے نبی آپ عمل کم ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے اپنی زندگی اس رنگ نو دے ویجٹر دے سن پھر دوسرے لوگنو دعوت دیا کر دے سن آن نبی پاک علیہ السلام دے رنگیں چٹلیے اور شریعت پیغام لوگاں تک پنچائیے میرے نبی پاک علیہ السلام دے پیغام لوگاں تک پنچان دے جائیے کس نبی دے پیغام لو میں محبت آترانا دون سکاما پیار والا دل مقاما راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفی جدھر جدھر گئے مصطفی جدھر جدھر گئے جبرائیل بھی حیران ہے کھڑا جبرائیل بھی حیران ہے کھڑا مصطفی جدھر جدھر گئے راستے نکھر نکھر گئے خود بتا رہی ہے خوشب میں خود بتا رہی ہے خوشب میں مصطفی ادھر ادھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے لیڑا جملہ سلطانوں سنانا چاننا ایسے دل نشی ان کے بول خیئے ایسے دل نشی ان کے بول خیئے روح میں ادھر ادھر گئے راستے نکھر نکھر گئے خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گزر گئے راستے نکھر نکھر گئے اليوم اکملتو لکم دینکم واعتممتو علیکم نعمتی ورزید لکم الاسلام دین اسلام دے قوانین میرے پرغمبر بیان کر کے اللہ نے قرآن نو دین نو اسلام نو مکمل کر چھڑے نا کٹا ہو سکتا ہے نا وعدہ ہو سکتا ہے جو محبوب فرما گئے وہ دیتے عمل کرنا ہے انشاءاللہ دنیا آخرت دی کامیابی قدم چومیں گی اللہ دی توفیق و رحمت نال جو سنے یا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم بھئی اوپر گیلری دے اندر کوئی ساتھی جڑے ذمہ